ہیدر آباد میں جیت کے بعد بھارتیہ ٹیم کا اگلا مقابلہ نیوزیلینڈ کے ساتھ آج رائیپور میں کھلا جائے گا ٹیم انڈیا اس میدان پر پہلی بار ونڈے میچ کھیلنے اٹھرے گی اس سے پہلے اس میدان پر رنجی اور آئی پیل کے میچز کھیلے جاتے تھے رائیپور ٹیم کے پچھ سے تیزگنبازوں کو نراشہ ہاتھ لگ سکتی ہے حالانکہ گیند پرانی ہوتے ہی سپننروں کو یہاں سے کافی بدد ملے گی ایسے میں سپنن کے اوور اس میدان پر کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اس میدان پر جیسے جیسے کھیل آگے بڑھے گا بلے بازی کرنا آسان ہو جائے گا اسی لیے کوئی بھی ٹیم ٹاوس جیت کر گین بازی لینا چاہے گی بھارت کے پور بلے بازی کوچ سنجے بانگر شبنگل کو پلائنگ 11 میں کھیلتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے ایک خلاصہ انہوں نے ایک چیٹ شو کے دوران کیا سنجے بانگر نے کہا کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ شبنگل بھارت کی پلائنگ 11 میں اپنی جگہیں پکٹی کر پائیں گے ابھی کچھ سمیہ پہلے ہی عشان کشن نے بھی بانگلہ دیش کے خلاف دوہرہ شہر تک جڑا تھا سنجے بانگر کی مانے تو عشان کشن کو ہی روئی شرما کے ساتھ ونڈے میں اوپننگ کرنی چاہیے ڈلی کیپٹلز کی کوچ اور پور دگج بلنباز رگی پونٹنگ نے رشب پانت کو لے کر بڑا بیان دیا ہے پور دگج کھلالی نے آئی سی سی کے ریویو شو میں رشب پانت کو لے کر بڑی بات کری ہے پونٹنگ نے پانت کو لے کر کہا کہ اگر وہ کھیلنے کے لیے فٹ نہیں ہے تو بھی ہم اسے اپنے آس پاس رکھنا پسند کریں گے وہ ٹیم کے کلچرل لیڈر ہیں میں پانت کو اپنے ساتھ دگاؤٹ میں بگل میں بیٹھے دیکھنا چاہتا ہوں نیوزیلینڈ کے خلاف ہیدر آباد میں کھیلے گئے پہلے ونڈے میں بھارت کے ٹیم نے بارہ رنوں سے رومانچک جیت درج کی تھی حالانکہ اس دوران ٹیم ایک غلطی کر بیٹھی جس کارن انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی طرف سے بھاری جرمانہ چھیلنا پڑا ہے دراصل سلو اوور ریٹ کے لیے ٹیم انڈیا پر بھاری جرمانہ لگایا گیا ہے ٹیم پر ساٹھ پرسنٹ کا جرمانہ لگایا گیا ہے ٹیم انڈیا کے دھاگڑ بلے بعد سورکمار یادب ونڈے ٹیم میں اپنی جگہیں کو لے کر کافی دھرے ہوئے ہیں سورکو جب جب پلائنگ 11 میں موقع ملا وہ بلے سے خاص پردشن نہیں کر پائے ویسے ٹی ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں اس خلالی کے شوٹس دیکھنے لائق ہوتے ہیں لیکن ونڈے فارمٹ میں سورے کے لیے کہانی ایک دم الگ ہے اسی لیے سورکمار نیٹس پر جم کر پریکٹس کر رہے ہیں رائپور میں ہونے والے دوسرے ونڈے سے پہلے سوریا نے نیٹس پر کافی وقت بتایا سرفراس خان گھریلو کرکٹ میں لگاتار تین سالوں سے بہتر پردشن کر رہے ہیں رنجی ٹروفی کے موجودہ سیزن میں بھی ان کا دمدار فارم جاری ہے اس کے باوجود بی سی سی آئی اور سیلیکٹرس سرفراس کو لگاتار نظر انداز کر رہے ہیں سنیل کواسکر نے سرفراس کو بار بار نظر انداز کرنے کے لیے نیشنل سیلیکٹرس اور بی سی سی آئی کی جم کر آلوچنا کی ہے ان کا ماننا ہے کہ انہیں سلم ٹرم باڈی چاہیے تو فیشن شو میں موڈلز کی تلاش کرنی چاہیے ٹیلنٹڈ کھلاریوں کی نہیں پاکستان کے انٹریم چیف سیلیکٹر شاید افریدی کو لگتا ہے کہ ٹیسٹ اور ونڈے کے لیے ایک اور ٹی ٹوینٹی کے لیے الگ کپتان کے آپشن پر وچار کر سکتا ہے افریدی کا بیان اس سمیہ آیا جب پاکستان کے تینوں فارمٹ کے کپتان بابر آزم کی کافی آلوچنا ہو رہی ہے افریدی نے بابر کو بطور کپتان صدھار کرنے کی بات بھی کہی ہے بن سٹوکس کی کپتانی میں جیمس انڈرسن اور سٹوارڈ براٹ دونوں ہی دگجوں کا واپسی کا موقع ہے ٹیم میں پھر سے ملے موقع کو لے کر جیمس انڈرسن نے کپتان بن سٹوکس کو شرے دیا ہے انڈرسن نے کہا کہ اس ٹیم میں ہونا رومانچک ہے ہم جس کے بھی خلاف کھلیں گے وہ مزیدار ہوگا ہمارے لیے یہ ایک اچھا موقع ہوگا گرمیوں میں آسٹریلیا سے کھل شاندار ہو سکتا ہے زمباوے کے خلاف کھیلی جا رہی تین میچوں کی سیریز سے آئیلنڈ کے کپتان انڈی بیل برنی نے اپنا نام واپس لے لیا ہے سیریز کے پہلے میچ میں بیل لبازی کرتے سمیں بیل برنی کے ہلمٹ پر گیند لگ گئی تھی اور انہیں ریٹائر ہرٹ بھی ہونا پڑا تھا مرے کمینس کو بیل برنی کی جگہیں پہلی بار ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جبکہ انہوں بھی پال سٹرلنگ کپتانی کرتے نظر آئیں گے